لہور کی دو لاکھ کنال ارازی پر قبضہ مافیا بغیر کسی دباؤ کے تمام ارازی کو واگزار کروایا جائے جیسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہائی کورڈ کے شہر میں تجاوزات کے خلاف مکمل آپریشن کرنے کے احکامات تجاوزات کے خلاف کل سے گرینڈ آپریشن بلدیہ عزمہ نے کمر کس لی نو زونز میں آپریشن کے لیے دو ٹیمیں تیار پہلے روز شالہ مارز زون کریم بلوک اور مون مارکٹ میں آپریشن ہوگا پہلی مرتبہ ایک زون کی انتظامیہ دوسرے زون میں جا کر آپریشن کرے گی لارڈ میر اور ڈپٹی کمیشنر نگرانی کریں گے ڈگریان دو ڈگریان دو یونیورسٹی آف زرگودہ کے طلبہ کا کیمپس پول پر تین گھنٹے سے دھرنا انتظامیہ کے خلاف نارے وازی پولیس کے مظاہرین سے مذاکرات فیسے دینے کے باوجود ڈگریان نہیں مل رہی مستقبل دعو پر لگ گیا نوکری کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے طلبہ کا پارہ ہائی طلبہ کے احتجاج کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم جناہ اسپطال انڈر پاس سے مسلم ٹاؤن موڑ تک گاڑیوں کی لمبی کتارے دفاتر اور سکول جانے والے خار ہراستے بند ہونے پر شہریوں کا میٹر گھوم گیا مظاہرین سے تلق کلامی تو تکار ہیلمنٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ٹرافک پولیس کی جانب سے دوسرے روز بھی دھڑا دھڑ موٹر سائیکل سواروں کے چالان شہریوں میں ہیلمنٹ کے استعمال کے روجہان میں اضافہ ہونے لگا اسپی صدر ریگل چوک پر مہم کی نگرانی میں مصروف شہر میں ٹرافک نظام کی بدحالی کی بڑی وجہ سامنے آگئی لاکھوں روڈ یوزرز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف 32 سو ٹرافک وارڈنز دستیاب ٹرافک وارڈنز دو شفٹوں میں کام کرنے لگے اٹھالیس سو وہیکلز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک وارڈن موجود سرکاری دستاویزات میں انکشاف ہیلمنٹ پہننے پر پابندی اچانک نہیں لگی ڈیڑھ ماہ سے مہم چلا رہے ہیں دو ہزار سے زائد ہیلمنٹ تقسیم کیے احتجاز کے باعث ٹرافک جیم کی ذمہ دار ٹرافک پولیس نے ہی سی ٹی او کیپٹن اٹار لیاقت علی ملک کی لاہور نیوز کے پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو شہریوں کو ہیلمنٹ لازمی پہننے کی ہدایت بازر برادری کے سب سے بڑے الیکشن لاہور جیمبر کی ایسوسییٹ کلاس کے لیے پولنگ کامل جاری آٹھ نشستوں پر پیاب فاؤنڈرز الائنس اور بزنس مین فرنڈ کے درمیان مقابلہ نوہ ہزار سے زائد بوٹرز ہکے راہ دہی استعمال کریں گے پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پیاب فاؤنڈرز الائنس کا پندرہ سالہ روایت برقرار رکھنے کا آزم کل بھی جیت ہماری تھی آج بھی جیت ہماری ہوگی امید بار پیاب فاؤنڈرز الائنس ایرپان اقبال شیخ نصیم غنی اور حارس اتیق کامیابی کے لیے پورا وزیراعلا کے اختیارات اب میر کے پاس ہوں گے میر اور ڈپٹی میر کا انتخاب ڈاریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا سینئے سبائی وزیر عبدالعالیم خان کی زیر صدادت جلاس نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت مکمل عبدالعالیم خان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام شہری اور دہی تقسیم پر مشتمل ہوگا حتمی منظوری وزیر آزم دیں گے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل آہد چیمہ اتصاب عدالت میں پیش آہد چیمہ پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے بلال خدوائی امتیاز حیدر اور شاہد شفیق کی بھی آج پیشی انچی دکان پھیکا پکوان فیسل ٹاؤن میں یاسر بروس ناکے صفائی پر سین کوٹ لکپت میں فوڈ آتھارٹی کا چھاپا ڈان بریڈ اور سنی بریڈ کو دو دو لاکھ روپے جرمانا تین دن کے لیے وارننگ نوٹس پروڈکشن ایریا میں ناکے صفائی اور ٹوٹے پوٹے فریزر سپائے گئے صبائی وزیر ایک سائز حافظ ممتاز احمد کا ڈی جی نارکوٹکس کے دفتر کا اچانک دورہ ڈی جی نارکوٹکس صاحب حسین راجہ نے صبائی وزیر کو محکمانہ امور پر بریفنگ دی ہیروائن سمگلنگ کیس مارڈل ٹریسا خوشکوار موڈ میں سیشن کوٹ میں پیش جج کے رخصت ہونے پر سمات انتیس ستمبر تک ملتوی عدالت نے آئندہ سمات پر مرکزی گواہ کو طلب کر لیا